دوسرا فائدہ ان اسپتالوں اور ڈاکٹروں کو ہوا جن کو لاکھوں کی تعداد میں ایسے مریض محسر آئے جو حقیقت میں مریض تھے ہی نہیں اور ان کو کسی علاج کی ضرورتی نہیں تھی بلکہ وہ تو ڈر کے مریض تھے جن کو ٹی وی نے اسپتال پہنچا دیا جہاں ان سے تگری فیصے وصول کرنے کے بعد چھوڑا گیا اس طرح ٹی وی چینل اور اسپتال دونوں کا فائدہ ہو گیا اور تیسرا فائدہ ان دوائی بنانے والی کمپنیوں کا ہوا جنہوں نے اس بیماری کی دوائی بنا کر اپنے قدام میں رکھی ہوئی تھی اور جس کا بازار میں کوئی خریدار نہیں تھا اور مبینہ دور پر انہی کمپنیوں کے اثر و سوخ پیسے کی بدولت ٹی وی پر خبر چلنے کے بعد بلا وجہ یہ دوائی حکومت اور پرائیوٹ اسپتالوں اور لاکھوں لوگوں نے خرید لی جس سے دوائی کمپنی کے وارے نیارے ہو گئے بعد میں پتہ چلا کہ شہر میں تو ایسا کوئی مرز پھیلے ہی نہیں تھا یہ تو محضہ کفوا تھی تو اگر کچھ عرصے تک بھی یہ خبر گرم رہ گئی تو اس عرصے میں آپ کو تندازہ لگا لیں کہ ٹی وی چینل والوں ڈاکٹر حکیموں اور اسپتالوں اور عدوی احساس کمپنیوں کو کتنے کرونوں اربوں روپے کا فائدہ پہت چکا ہوگا اور یہ فائدہ کس نے اور کیسے پہنچایا ہوگا ذرا غور تو کریں اس سارے کھیل میں نقصان میں اگر کوئی رہا تو وہ عام آدمی رہا جس کو ڈرا کر ان لوگوں نے اپنا علو سیدھا کر لیا یعنی رقم بنا لی اب اگر اس خبر اور اس کے نتیجے میں ہونے والی سرگرمی کا جائزہ لیا جائے تو بات دو اور دو جمع چار کی طرح صاف ہے کہ کسی نہ کسی مافیا نے شہر میں کفوا پھیلائی اسے خبر بنایا اور ستین شعبوں نے فائدہ اٹھایا جبکہ ذیلی شعبوں کا فائدہ الگ ہے جن میں عدویات کی ٹرانسپورٹیشن کرنے والے نچلے درجے کے ملازمین لوڈر وغیرہ نرسے وارڈ وائر دیگر عملہ وغیرہ یہ سب شامل کر لیں تو اس جھوٹی خبر سے لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہو گیا اب اگر کوئی شخص حمد سے کام لے کر عدالت چلا جائے اور وہاں جا کر کمپلین کرے کہ ایک جھوٹی خبر کی وجہ سے جن شہریوں نے بلا وجہ کی عدویات خریدی ہیں وہ واپس لی جائے تو کیا اس کی بات سنی جائے گی چی نہیں ایک آدمی تو کیا پورا معاشرہ بھی عدالت پہنچ جائے آپ میڈیا والے اسپتالوں عدوی اساس کمپنیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ انہوں نے سارا کام بلکل جائز اور قانون کی چھتری کے نیچے رہ کر کیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے والے غیر اعلانی طور پر آپ اتنے ملے ہوئے ہوتے ہیں آپ ان لوگوں اور اداروں کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے الٹائن مافیاز کی عزت خراب کرنے کے جرم میں آپ کو اپنی پڑ سکتی ہے کیونکہ جس میڈیا جس ٹی وی چینل نے یہ خبر دی وہ کسی نے کسی طبی ادارے سے یہ خبر لائیا ہوگا اس نے زبردستی تو آپ کو اسپتال نہیں بھیجا ہوگا آپ در کے مارے خود ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے اپنے پیسے آپ نے خود خرچ کیے ڈاکٹر صاحب بھی اس معاملے میں بے گناہ انہوں نے تو علاج کیا اور اپنی فیسلی دوائے والوں نے آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی آپ نے ان سے خود دوائی خریدی اور پیسے ادار کی جب سارا کام آپ نے خود کیا تو پھر آپ ان سب لوگوں کو پیسے کٹیرے میں کھڑا کریں گے کہ ان لوگوں نے آپ کو لوٹا ہے ان شاتی لوگوں کے خلاف آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملے گا جہاں جہاں بھی پیسے کا یہ مفادے پیوستہ موجود ہوتا ہے ان سب کے درمیانے غیر اعلانیہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے لہٰذا یہ سب آپ کے خلاف ایک ہو جائیں گے اور آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے اسے کہتے ہیں خوف کی سوداگری یہ تنی بڑی مافیاز ہیں کہ انہوں نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے یہ اپنی مردی سے دنیا بھر میں بیماریوں کی تشہیر کرتے ہیں اسپتال مریضوں سے بھرتے ہیں اور پھر مو مانگی قیمتوں پر دوائیں فروت کرتے ہیں بلکہ بلیک کرتے ہیں آپ نے اپسر ڈینگی بخار کانگو وائرس اور دیگر کئی طرح کے وائرس ترہ ترہ کے بخار بچوں کی بے شمار بیماریوں کرمیوں میں سن سٹروک اور بہت سی بیماریوں کا نام سنا ہوگا جو کچھ عرصے کے لیے اقبارات اور رسائل اور ٹی وی پر زور و شور کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں اور مائرین ان سے بچنے کے طریقے اور اسپتالوں اور ڈاکٹروں کے پاس جانے کے مشورے دیتے نظر آتے ہیں کچھ عرصہ یہ شور و گوگہ جاری رہتا ہے پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب بیماری کا دور ختم ہو گیا لیکن جناب اس دوران حکومت اور شہری دونوں خوززہ ہو چکے ہوتے ہیں اور میڈیا انہیں اتنا ڈھرا دیتا ہے کہ حکومت اس نادیدہ بیماری پر قابو پانے کے لیے مختلق دوہ ساس کمپنیوں سے کروڑ روپے کی عقبیات خرید لیتی ہے جو کبھی استعمالی نہیں ہوتی اور پھر سرکاری قداموں سے ایکسپائر ہو کر خراب ہو جاتی ہیں یہ چپ چاپ کہیں اور منتقل ہو جاتی ہیں اس طرح سب کا بھلا ہو جاتا ہے شہری اسپتالوں اور ڈاکٹروں اور وہ روپے فیسوں کی مد میں نیز عدویات کے خراجات کی مد میں دے چکے ہوتے ہیں اور پھر اچانک یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے بیماری کے خلاف میڈیا پر چلنے والی مہم اچانک کہیں کھو جاتی ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے تک تو شہر میں کسی بیماری کے موت کے سائم انڈلا رہتے ہیں اب اچانک وہ کہاں چلے گئے اور کوئی بتانے والا نہیں ہوتا اسے ایک مثال پر غور کرنے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میڈیا آپ کو کوئی اطلق دے تو آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ اس کی ترزیر کر سکے کیونکہ پوری دنیا چند میڈیا گروپس کے ہاتھوں یہ غمال ہے اور آپ کچھ بھی کر لیں میڈیا کے اثر کے بغیر دنیا کی کوئی خبر حاصل نہیں کر سکتے یہ ایک بہت بڑی مافیا ہے جو پوری دنیا کے حالات و واقعات کو کنٹرول کر دیئے میڈیا یہ وہ طاقت ہے جو یہ تیہ کرتا ہے کہ کونسی خبر کہاں دینی ہے کتنی دینی ہے کہاں نہیں دینی میڈیا یہ ایک ایسی طاقت ہے جو کسی بھی شہر کسی بھی ملک کے عوام کو محض ایک جھوٹی خبر دے کر وہاں فتنہ و فساد برپا کر سکتا ہے دنیا کے تمام لوٹوار کرنے والے گروپ اور مافیاز کو میڈیا کی اس طاقت کا پتہ ہے لہٰذا دنیا میں جس نے جو کرنا ہے اس میں میڈیا کا حصہ بھی ہوتا ہے جو اسے بروقت پہنچا دیے جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کاروباری آدمی اور آپ نے کوئی کمپنی لگائی ہے اور اپنی پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں تو میڈیا پر اشتیار دیئے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اس کے بعد اگر کوئی غیر قانونی کام بھی کرتا ہے تو میڈیا اسے اجاگر نہیں کرے گا کیونکہ کلائنٹ سے اس کا مالی مفاد وابستہ ہو چکا ہے اور کوئی بھی اپنا نقصان کرنا پسند نہیں کرتا لہٰذا یہ ملی بغت آٹومیٹک طریقے سے آگے چلتی رہتی ہے معاشرے میں خوف کے عیسائے خود بخود پیدا نہیں ہوتے بلکہ اس کے لیے بہت سے لوگ تن مندن سے کوشش کرتے ہیں اور معاشرے کو خوف کی جگہ بناتے ہیں اگر کسی جگہ محول میں خوف کا انثر موجود نہ ہو تو مندرجہ والا شعبوں کے لوگ مصنوعی طور پر خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ محول بناتے ہیں اس گروپ میں وہ بائزداد مقدس پیشل لوگ شامل ہوتے ہیں جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کا خوف پیدا کرنے والے گروہوں سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے مسئلہ جنگ سے ہر کوئی ڈرتا ہے اور اس سے دور رہنا چاہتا ہے مگر اس کے باوجود دنیا تو کوئی ملک جنگ کے خوف سے آزاد نہیں ہے